انپر تو کوئی پتھروازی نہیں ہوتی ان پر کوئی پتھروازی ہم پر بھی کائے سکھیجاتی ہے بچے کھانیں سب ڈاری والے ہیں مسلمان آپ کہیں گی ان کو ٹوپی پینا جاتے ہیں ان کو نقاب برکے ڈال دیے جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیاتا ہے سمجھتے کہ میں مسلمان ہیں اور انہی سے پتھا ڈالوا کے کہا جاتے ہیں وہ کون ہے حقیقتاً وہ کون ہے اور یہی ہماری ماتری بھومی ہے ہم اسے چھوڑ کر نہیں گئے اور یہاں آج بھی قربان ہونے کے لئے تیار ہیں اگر دیش پر کوئی سنکت آفت آئی تو سب سے پہلے آپ مسلمانوں کو پائیں گے اگلی والی لائن میں اگلی والی فرنٹ لائن میں انشاءاللہ وہ ہوں گے نمشکار دی جنتا لائن میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نلینی میرے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے مقتار خان جی موجودہ اور اس وقت میں موجود ہوں دلی کے جنتر منتر پر آج دیش بھر میں بہرائیچ کا مدہ گرمایا ہوا ہے تیزی سے یہ مدہ وائرل ہو رہا اور ترہ ترہ کی نیوز جو ہیں تیزی سے اس پورے مدے کو لے کر سامنے آ رہی ہیں پورا مدہ آپ روبر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ مقتار جی موجود ہیں ان سے بات کر لیے دیں مقتار جی بہرائیچ میں جس پرکار سے ہنسہ بھڑکتی ہے اس کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے بہرائیچ ہی نہیں بہرائیچ سے لے کر کے کرناٹکہ میں بنگلور تک یہ ہنسہ پہنچی ہے اور یہ سب سنیو جت پلانڈ بے میں کیا جا رہا ہے ایسے دنگا نہیں ہوتا انڈیا میں انڈیا میں جب بھی دنگے ہوئے ہیں وہ سارے پلانڈ کے تہت ہوئے ہیں انپلانڈ کوئی دنگا نہیں ہوتا ہے دنگا کرائی پلانڈ بے میں کیا جاتا ہے اس کو دنگا کہتے ہیں جو ان آپ نے ہو جاتا ہے وہ کانٹرول ہو جاتا ہے اس ک autom is查 60 کر لیتی ہےailableج bewیات ہے گو 있는데요 مگلوں کے زمانے میں بادشاہ جورو مگل ہوتے تھے لیکن ان کے جو سپہ سالار ہوتے تھے جو وزیر ہوتے تھے شاید آپ کو پتہ ہو سارے ہندو ہوتے تھے سارے ہندو ہوتے تھے بڑے بڑے محکمے میں جنرل تک ان کے ہندو رہے ہیں ان کے وزیر بھی ان کے ہندو رہے ہیں تب تو ہندوستان میں یا بھارت میں ہندووں پر کوئی خطرہ نہ تھا آٹھ آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کری ہے ہندوستان پر تب ہندووں کو تو خطرہ نہ تھا آج کوئی بتا دے کسی راجی میں مسلمان گورنر ہو یا مسلمان چیف منسٹر ہو پرائم منسٹر تو بات ہی چھوڑ دیں آپ آخر بتا دے کوئی ایسا اسٹیٹ میں ہو جہاں مسلمان اپنے تحت کوئی حکومت چلا رہا ہو تو کچھ بات سوچی اور سمجھی بھی جا سکے ہمارے ہاں جو انپنوں کی اور جاہلوں کی جو جماعت ایک ہے وہ تعداد میں زیادہ ہے کہ مچھور ہیں کہ مسلمان ہی سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارے دیش کے لیے تو اس پر چل جاتے ہیں اور اس پر بھنک جاتے ہیں ان کی اب حکائے میں وہ قدم اٹھاتے ہیں کہا جا رہا ہے محرم کے جلوسوں پر کبھی بھی اس پرکار کی پتھر بازی نہیں ہوتی تو آخر جب ہندو یاترہ نکالتے ہیں تو اس پرکار کی پتھر بازی کیوں ہوتی ہے میں صرف محرم اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدایسی میں جو بارہ وفات پہ ہم جلوس نکالتے ہیں ہم انہی صرف بات نہیں کرتے ہیں امبیٹ کر بات جو امبیٹ کر بات جو جلوس نکالتے ہیں وہ بھی نکالتے ہیں شکھ بھی اپنی جلوس نکالتے ہیں کرسچین بھی اپنا جلوس نکالتے ہیں ان پر تو کوئی پتھر بازی نہیں ہوتی ان پر تو کوئی پتھر بازی ہم پر بھی کوئی پتھر بازی نہیں ہوتی اور آواز دی جاتی ہے کہ وہ فلا جگر سے فلاتر سے پتھر واجی ہوئی ہے اور اس لباس میں وہ پہنا کے پہنا کے ڈالے جاتے ہیں جس لباس میں آج کھڑا ہوں بھائی پہچان نہیں سکتا ہے آج تو ہر کوئی ڈالی رکھا دے گی جترے میرے بچے کھانے سب ڈالی والے ہیں کیا سب کو مسلمان آپ کہیں گی ان کو ٹوپی پہنا جاتے ہیں ان کو نقاب برکے ڈال دیا جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیاتا ہے سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہیں اور انہی سے پتھر ڈالوا کے کہا جاتے ہیں خفلہ نے پتھر ڈالا وہ کون ہے حقیقتا وہ کون ہے وہ انہی سماج کے بیڈ ایلیمنٹس ہیں جو یاترہ نکار رہے ہیں انہی میں سے لوگ ہیں گوپال مشرا کی موت ہو جاتی ہے پھر پوس موٹم ریپورٹ سامنے آتی ہے پوس موٹم ریپورٹ کو لیکر مین سٹریم میڈیا لگاتار کہہ رہی ہے کہ پوس موٹم ریپورٹ میں یہ کھلاسے ہوئے کہ ناکھون جو ہے وہ اکھاڑ لیے گئے مارنے سے پہلے لگ بک تیس سے پیتیس چھرے مارے گئے اور آنکھوں میں جو ہے وہ چاکو گھوپا گیا اس طرح آ کے دعوے کیے جارے لیکن ڈاکٹر اور پرشاشن کا کہنا ہے کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں فیک نیوز ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے آج سے نہیں آپ دس سال سے دیکھ لیں جو گودی میڈیا ہے صرف نفرت کے علامہ کچھ اور اپنے زبان سے کہا ہے بغیر ان کے نفرتی اجنڈے کے ان کا ایک بھی پروگرام نہیں چلتا وہ اپنے ٹی آر بھی بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور انہیں کھلنم کھلا چھوٹ دی گئی ہے اور اتنا بونے کے لیے انہیں پیسہ بھی دیا جاتا ہے اس پیسے کے بل پر وہ بول رہے ہیں مگر جب ڈاکٹر اور پولیس خود کہہ رہے ہیں کہ اس پرکار کی چیزیں نہیں ہوئے تو اس طریقے کی نیوز چلا کے کیا کرنے کی کوشش کی جاری ہر کوئی ریپورٹ اس پولیس کی یا اس ڈاکٹر کی ہر آم پبلک کے پاس نہیں پہنچتی ہے لیکن میڈیا کا جو میسیج ہوتا ہے وہ ہر آم پبلک تک پہنچتی ہے اس لئے وہ میڈیا کر رہی ہے میڈیا اپنا کام کر رہی ہے ان کا جو کام کرنا ہے ان کا صرف نفرت فیلانا ہندو مسلم کرنا میں کہنا کوئی بھی ان کا ڈیبیٹ اٹھا لیں بہر ہندو مسلم کوئی ڈیبیٹ ان کا ہوئی نہیں سکتا میڈیا اپنا کام کر رہی ہے ان کا کام ہے یہ صحیح کام ہے ہندر پرسن میڈیا بتائے کبھی راہل کانزی نے تنا یاترہ کیا کبھی دکھائی میڈیا نے کہ بھلا ہے یا اس سے ویسٹ اور ناث سے ساؤ تک انہوں نے یاترہ کی چرچر ہزار کلومیٹر کبھی دکھایا میڈیا نے کیا وہ غلط کر رہے تھے کیا دیش سے جوڑ رہے تھے دیش میں یاترہ کر رہے تھے وہ ہی تک یاترہ نکال رہے تھے ان پہ تو پتھر نہیں چلا کہیں یاترہ کا ذکر آپ نے کر دیا یاترہ پہ آ جاتے ہوں جب بھی دھارمک یاترہ ہی نکلتی ہیں تو دھارمک یاترہوں میں اس پرکار کے ابھدر گانے کیوں بجائے جا رہے تھے کیا لگتا آپ کو دھارمک یاترہوں میں ایک دیزے کا ایک پہ جنے چاہیے ایسے گانے دھارمک دھارمک میں جو یاترہ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں دو پرسنٹ دھارمک ہوں گے اور اور نائنٹی پرسنٹ سے تقریباً آدھارمک لوگ ہوئے ہیں ہنڈر پرسنٹ بہتا رہا ہوں اور اس پرکار کے گانوں کو لے کر آپ کیا کہیں گے جو بجائے جاتے جس سے ایک وشش سمدائے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں میں نے کیا کہا آدھارمی لوگ ہی اس کام کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کروا رہے ہیں اور ان کو یہاں سے نہیں ہے جس دیش کا مکھیہ یہ کہے کہ ان کو لباس سے پہچانا جا سکتا ہے جس کا مکھیہ کہے جو بٹے گا کٹے گا جس کا مکھیہ یہ کہے کین کو میں مٹی میں ملا دوں گا تو ان کی نصکتہ سکتا سے کیا نیچے والے پراثر نہیں بڑھے گا ان کی جو ماننے والے ہیں جو ان کے جاننے والے لوگ ہیں جو ان کو اپنا بہگوان مان لیا ہیں کیا انہوں پر اثر نہیں پڑے گا یوگی کو لوگوں نے بھگوان مان لیا اب وہ تو خود ہی کریں کہ میں نن بالو جکل ہوں تو اب اس سے اور کیا کہ سکتی ہیں تو بھائی تو کون ہے موڈی تو بھائی ہے نا ند موڈی نہیں کیا وہ نہیں نہیں میں نے یوگی کا ذکر کیا اب یوگی بھی اب ہے کہ آپ اپنا مٹھ کے مٹھی مٹھا دکھا رہی ہیں اب وہ تو کہا بھائی کہ بھائی میں بھی وہ پیچھے تھوڑی ہٹیں گے اور وہ کہا رہے ہیں وہ کہا رہے ہیں یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ یوگی جی اب کسی بھی دنگائی کو بکشیں گے نہیں مٹھی میں ملا دیں گے تمام طریقے کی خبریں جو ہیں چل رہی ہیں ہاں ہاں چار مسلمان کو پکڑ گے لائیں کہ یہ دنگائی اس کو بلڈوز کرا دیں گے اس کو گولی مارکن کاؤنٹر کرا دیں گے کہیں میں نے کر دیا وہ کر رہے ہیں جو آج دسیوں سال سے وہی کر رہے ہیں وہ کر رہیں گے بلڈوزر بازی بہت ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلم پریوار سنلپت پائے جاتا ہے اس پرکار کی گھٹناوں میں تو تتکال تورت بلڈوزر بازی ہوتی ہے اس بار جو ہے ہندو پکش اس پورے معاملے میں سنلپت پائے گا تو کیا لگتا ہے ان ہندیوں پر بلڈوزر کاریوائی ہوگی جنہوں نے اس پرکار کیا رکجکتا کو ہوا دیا ہے کسی ہندیوں پر بلڈوز چلا ہے اگر چلا ہوگا وہ کھلاف پارٹی والا ہوگا چلا بھی ہوگا جاتا ہے جاتا ہے یہی یوپی میں کیا نہیں ہو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا کسی بلڈوز چلا چلا بلڈوزر چاہاہ ریب ہو رہا ہوا چاہے مڈ رہا چاہے قتل ہو رہا چاہے کچھ کرو رہا رہا ہے کسی پر کچھ ہوا کیا جب ان پر وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں بھائی ان کا ایک انٹینشن ہی ہے ان کا ارادہ ہی ہے ان کی پلاننگ میں یہی ہے کہ ان کو ختم کر رہے ہیں ان کو اٹھا یہ جب تک ان کو جلم کرتے رہو گئے تو ہمارے جو روٹلیاں ہماری نیتا گیری کی اور پارٹی وہ سکتی رہی ہیں وہ چیز ہو رہا ہے اور گولی مارنا گولی مارنا تو انہی لوگوں نے مارا ہے مسلمان گولی ماری نہیں سکتا نہیں مارا ہے ان کے لوگوں نے گولی ماری ہے اور حقیقتا یہی ہوا ہے اور ریپورٹ میں بھی لوگوں نے یہی کہا ہے گوپال مشرا نام کا یوک ایک مسلم پریوار کی چھت پہ چڑتا ہے ہری جھنڈے کو پھارتا ہے بھگوہ جھنڈا لے رہا تھا کتنا صحیح ہے یہ کرنا یہ ٹوٹلی خلط ہے سمدھان کے خلاف ہے جن کے خلاف ہے جن کے مانسکتہ خلاف ہے جن کے کیا اکسانے کی کوشش تھی سر اکسائے جا چکے تھے آلیڑی یہ لوگ اکسانہ تھا ہی ان کا مقصد لیکن ہم نہ تو پاور میں ہیں نہ ہمارا کوئی سنرک چھوڑ ہے نہ ہمارا کوئی سننے والا سننے والا ہے تو ہم بھلا کیسے اکسیں گے کیوں اکسیں گے اکساتے وہی لوگ ہیں جن کے پیچھے وردی والا کھڑا ہے جن کے پیچھے منتری کھڑا ہے جن کے پیچھے سنتری کھڑا ہے وہ لوگ اکساتے ہیں اور وہ لوگ دنگائی بن کر آگے کام کرتے ہیں اس پرکار کی یاترہیں جب نکالی جاتی ہیں تو دیکھا جاتے کسی نیتا یا کوئی بڑا چہرہ اس میں نہیں ہوتا ہے جو آم لوگ ہی ہوتے ہیں دیکھیں ہر پارٹی کے پارٹی کار کرتا ہوتے ہیں جو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو ان میں کچھ لوگ ایسی ہیں اس کو پیسے دے کر کے یا کہہ کر کے بھائی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو اتنی بیروزگاری ہمارے انڈیا میں ہے کہ سو روپے پا کر کو دن بھر گھومیں گے پانچ سو روپے پا جائیں گے تو دن بھر گھومیں گے ایک بھوجن پوڑی سبجی دے دی یہ دو پوڑی سبجی تو کہو جہاں وہاں چل دیں گے اتنے ہی نہیں میں اس کا نمونہ جیتا جاتا روپ دوں آپ کو آپ کسی بندے کو چائے پلا دیجئے اور آپ کہیں بیٹھے ہو اگر وہ بندہ گزر رہا ہوگا تو آپ سے سلام کر کے گزرے گا یہ حقیقت یہ پرٹیکل چیز ہے ایک چائے کی مہترہ کیا ہے دس روپے یا پانچ روپے تو جو سو روپے پائے گا ہزار روپے پائے گا جو دس لار پائے گا چلی ایک آخری سوال میں لینا چاہوں گے یہ ساری باتیں بھی شوشل میڈیا پر چل رہے ہیں مین سٹریم میڈیا پر چل رہے ہیں کہ اگر جیشری رام کے نعرے مسجد میں لگا بھی دی جاتے تو غلط کیا ہے اس میں آپ لوگ کو کیوں آ پاتی ہے دھارمک نعرہ ہے کوئی ایسی ویسی بات تھوڑی ہے دھارمک نعرہ دھرمستنوں پر لگایا جاتے ہیں گور پتلا بتا رہا ہوں دھرمستنوں پر لگایا جانے چاہیے جہاں پر دھرمستن ہے جس دھرمستن کا ہے اس دھرمستن پر آپ اس دھرم کے نعرے لگائیں وہ اچت ہے آپ کے کتابوں میں ہندو سماج یا ہندو دھرم کبھی نہیں کہتا کہ تم جا کے فلا کے یہاں ایسے نعرے لگاؤ مسجدوں پر گلال پھیکا گیا میں کہہ رہا ہوں وہی تو کہہ رہا ہوں یہ غلط کرنا کون کر رہا ہے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا دھرمستنوں میں گائیوں کے گائیوں کے ماس کو کٹ کے پھیکا گیا ہے اس لباس میں اس کو پکڑا گیا پردالہ وہ ہندو ہے پکڑا گیا پردالہ وہ ہندو ہے تو یہ اس طریقے کی نراجنیتیں بہت آج سے نہیں بیسوں ساتھ پچیسوں ساتھ چل رہی ہیں میڈم اب یہ چرم پہ آئی ہے تو لوگوں کے آنکھیں کھلی ہیں اب یہ چرم پہ آئی ہے تو آنکھیں کھلی ہیں آپ کسی بھی سماجہ کہیں دیکھ لیجئے برکے میں مل جائیں گے آپ کو لباس میں ٹوپی والے مل جائیں گے بار بار لباس پہ بڑا زور ڈالیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لباس پہن کر لوگ مل جاتے ہیں مطلب وہ لوگ کوئی اور ہوتے ہیں اور مسلم من کے یہ کام کرتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ میں کوئی شک نہیں ہے میں دعویق ساتھ کہتا ہوں اگر ان کو پکڑا جو پتھر چلائے پکڑا جائے پکڑے تو وہ بھی مسلمان نہیں نکلے گا ہنڈیڈ پرسنٹ آئے ہو سکتا ہے آپ کیا رہے پتھر بازی والا مسلمان نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہو ہی نہیں سکتا آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ جنتہ کو کیا سندیج دینا چاہیں گے اور تمام ان لوگوں کو کیا سندیج دینا جائیں گے جو اس پرکار کی یادرہ میں جاتے ہیں اور ہنسہ کا شکار ہو جاتے ہیں میں ان کے ماباپ سے یہ جرور کہوں گا خیر آزکل کی اولادیں ماباپ کے کہنے میں نہیں ہیں لیکن پھر میں کہوں گا کہ اپنی سوچو اپنے والی نسلوں کے بارے میں سوچو جو گجر گئے سو گئے اب تم اگر اس طریقے سے اس محول میں اس سماج میں رہنا ہے تو بھائی بگر پریم بگر پیار بگر محبت کے رہنا اور رہنا اور سہنا اور اس علاقے میں خیر آفیت سے رہنا یہی ایک طریقہ ہے کہ پیار کا سندیج دو جس طریقے سے آج ہماری گنگا یمونہ کی تحضیب ہے اس تحضیب کو برقرار رکھیں بنائے رکھیں اسی میں ہماری ہمارے دیس کی ہمارے دیس کے جنمانت کی یہی بہتری ہے اور ایک بات اور یاد دلا دوں شاید ہمارے کچھ بھائی اور بھی سننے میرے بھائی یہ جرور میں کہنا چاہوں گا اس خیال میں اس خیال میں نہ رہیں کہ ہم مسلمانوں پر ظلم نہ کریں گے مسلمان ختم ہو جائیں گے یا اسلام ختم ہو جائے گا دیس سے یا ہمارے ملک سے یہ غلط فہمیوں میں نہ رہیں مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا یہ ہنڈر پرسنٹ بات ہے سب پیڑی در پیڑی آ رہی ہیں چل رہیں گے نہیں چل رہی ہیں آج چندل لگا چلیں آپ کے آنے والے آلو دیں چندل لگا کے رہیں گی کیا وہ یہاں نہیں رہیں گی اکھے ایسا ہوتا تو ہم اس دیس کو چھوڑ کے سنت سے تائلز کے پہلے چلے گئے ہوتے اس دیس کو پہلے اپنایا اس دیس کو ہم نے اپنا پہلا پہلا دیش اپنا یہی مکمل سوچا اور یہی ماری ماتری بھومی ہے ہم اسے چھوڑ کے نہیں گئے اور یہاں آج بھی قربان ہونے کے لئے تیار ہیں اگر دیش پر کوئی سنکت آفت آئی تو سب سے پہلے آپ مسلمانوں کو پائیں گے اگلی والی لائن میں اگلی والی فرنٹ لائن میں انشاءاللہ وہ ہوں گے جس طریقے سے دیش کی آجادی اٹھارہ ستاہوال سے لے کر سو ستالیس ستالیس تک چلی نبے سال تک میں قریب قریب تیرانبے ہزار لوگ شہید ہوئے تھے اس آجادی میں جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں اور سینے پر پیچھ نہیں پیٹ پہ نہیں سینے پہ گولی کھائی ہے اور ان کے نام آج بھی تیل سٹھ جار چار سو پنچانبے نام آج بھی انکت ہیں اور آپ جا کے دیکھیں لیں انڈیا گیٹ پر آج بھی محمرہ موجود ہیں چودہ جار ہمارے او بی سی بھائی ہیں دس جار ہمارے دلید بھائی ہیں آٹھ جار ہمارے سکھ بھائی ہیں ایک بھی سنگھی نہیں ہے ہنٹے پسنگ ساتھ کتاؤں میں اس میں ایک بھی سنگھیوں کا نام نہیں ہے جو اس میں لکھا ہو یہ انڈیا گیٹ انڈلی میں ہی ہے باہر نہیں ہے اس سے زیادہ ثبوت اور ہم کیا دیں گے کہ مسلمان کتنے بڑے دیش بھکت ہیں مسلمانوں سے بڑھ کر دیش مسلمان سب کو یہ ہے مسلمان دیش بھکتی پیچھے نہیں ہے آپ ان کو اگلی پنگتی بھی پائیے گا اور اگلی پنگتی مہشارے گی دیش کے لیے اور کبھی بھی دنگا نہیں چاہے گا اگر وہ دنگائی پایا گیا کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے اور سچے ہندو بھی سچے ہندو بھی دنگائی نہیں ہوتے سچ کا راستہ پر کرتے ہیں اور اہنسہ پر رہتے ہیں یہ بھی دھرم سکھلاتا ہے دھرم نہیں سکھلاتا ہے آپ اس میں بے رکھنا تو یہ دھرمی لوگ آئے ہیں جو اسے کس کر رہے ہیں زائنشت کون ہیں آج اگر دنیا میں اگر کوئی یہ چیزیں غلبہ فیلا رہا ہے تو کیا یہ انسانیت ہے اگر بہت پڑے لکھے کر یہودی ہیں تو بچوں پر عورتوں پر لڑکوں پر بچوں پر بم گرانا ہے ان کو قتل کر دینا مار دینا یہ کونسی انسانیت ہے کس مذہب کو سکھاتا رہتا ہے ہسپیٹالوں پر ڈال دینا یا تمام جہاں جنتا جہاں چھپ رہی ہو بچے وہاں بم ڈال دینا کیا وہ انسانیت ہے انہی کے کچھ لوگ یہاں ہیں انہی کے ڈینے سے ملتے ہوئے کچھ لوگ یہاں ہیں جو آج حکومت میں بھی ہیں اور یہ کام کو انجام دے رہے ہیں چلیکل ملا کے میسیج صاف ہے کہ دیکھیں ہنسا کوئی بھی دھرم نہیں کہتا کہ آپ ہنسا کیجئے اور ہماری بھی آپ سے یہ اپیل ہے کہ اس پرکار کی ہنسا گھٹناوں سے آپ دور رہیں سکشت رہیں سکشت سماج کا نرمان کریں اور بنے رہیں دہ جنتا لائف کے ساتھ